ارے رس ایس کے لوگو یہ دیش تمہاری باپ کی بپتی جاگیداری نہیں ہے اس دیش میں مسلمان بھی رہتا ہے اس دیش میں عیسائی بھی رہتا ہے اس دیش میں بیک بٹ بھی رہتا ہے اس دیش میں باہد بھی رہتا ہے اس دیش میں سکھ بھی رہتا ہے ہندو راشت تم کیسے قطباؤگے ہندو راشت بنانے کا مطلب ہے کہ تمہارے لئے منوسفل کی تیار ہے تمہارے پیچھے جھاڑو آگے ہاری تمہاری سچھا کو روک دیا جائے گا بابا صاحب ڈاکٹر میٹ کرنے کہا تھا اے میرے انی آئیو تمہیں سمیدھان کی رچھا کرنا جدی سمیدھان جندہ ہے تو میں جندہ ہوں اور میں جندہ ہوں تو تم جندہ ہو سمیدھان جندہ ہے تو تم جندہ ہو بہن سیما کسوہ میں تم سے انرود کرنا چاہتا ہوں بیک وڑ کے بہت مہاپرس ہوئے تم او بی سی سماس سے آتی ہو لیکن جیسے یہ سماس دلی سماس تمہارا سممان کر رہا ہے میں چاہتا ہوں یہ دیش میں او بی سی اور بیک وڑی بھی تمہارا بی سی سممان کرے تو مجھے خود ہی ہوگی لیکن رام سرو پرما کہتے تھے بیک وڑ بھرمبر کے کہنے سے وہ دلیت پر جلو کرتا ہے جتنا بڑا بھرمبر وادی اور منوبادی بیک وڑ ہے اتنا بڑا کوئی نہیں میں کہتا ہوں جب تک جاتی رہے گی تب تک جنم رہے گا یہ سرکار کے یہاں پر جاتی وادی لوگ بے لگام ہو گئے جاتی وادی لوگ جو اتبات ہے جاتی واد اس کی جڑ میں ایک بہت بڑی سمشہ ہے جاتی واد کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ ڈاکٹر میٹ کر کی جہنتی مناتے ہو یوں کہ جب ستہ بدلتی ہے تو بیوستہ بدلتی ہے اتنا پھدیس میں بی ایس پی کی گورنمنٹ آئی تو سارے لوگ ڈھابڑاتے تھے ارے کائیکی تعلی بجا رہے ہو سنسد بھبن ان کا ہے بیدھائی کا ان کی ہے کاریپال کا ان کی ہے نیایپال کا ان کی ہے سارا کا سارا میڈیا ان کا ہے تمہارا خاک ہے جو تعلی بجا رہے ہو تم کو بیدھائی کا میں آنا پڑے گا تمہیں سنسد میں پہنچنا پڑے گا تمہیں جو جج بننا پڑے گا مٹا دو جمانے سے کنبا پرستی مٹا دو لٹوروں کی شوشن کی ہستی مٹا دو یہ جاتیتا والی بستی مٹا دو گریبوں کی تھاکہ پرستی یہ کم مٹے گا جب تم ستہ میں آوگے حکومت میں آوگے حکومت میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے راجہ آسوک نے چورہ سی اجار بہت اسطور پنائے جب آپ ستہ میں نہیں آئیں گے نہ کوئی دھرم چلے گا نہ کوئی سماج چلے گا نہ سماج کی مچان دھرہ چلے گی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یا 14% بورٹ تھا بی ایس پی کا 1% ہو گیا جو 23% بورٹ تھا تو 12% رہ گیا یہ کونسا پلورتن ہے یہ کونسا اندولن ہے تم لوگ چپ بیٹھے ہو آپ لوگ آتے ہو اور جھاڑوں میں بورٹ ڈالاتے ہو لوگ بہت ایموشنل ہو بہت بھاوک ہو ڈاکٹر امبیٹ کر کی جنتی کوئی گنڈا طاویز نہیں ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کی جنتی کوئی جھاڑ دھوک نہیں ہے ڈاکٹر امبیٹ کر جنتی کوئی بیسو دیوی کا گانہ نہیں ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کی جنتی مناتے ہو ایک دن لیکن تمہارا دوسمن تین سو پیسٹ ورس تک تم کو گھیڑنے کی تیاری کرتا ہے کبھی اس پر چنتن کرنا تم لوگ امبیڑ کر جہنتیاں کرنا بھول جاؤ گے اور سایہ دوہجار چوبیس میں یہ دی ایسا ہوا تو نہ تم ڈاکٹر امبیڑ کر جہنتی منا پاؤ گے نہ تم بودھ جہنتی منا پاؤ گے تم لوگ کانے میں مسئول ہو رہے ہو تم لوگ امبیڑ کر جہنتیوں میں اتھکیوں کو بھلا کر مالا ڈالنے میں اور ان کا سراغت کرنے میں محصل ہو رہے ہو تمہارا اور اچھر ختم کیا جا رہا ہے تمہارے بچوں کی ایجوکیشن ختم کی جا رہی ہے تمہارے دن رات تمہارے اوپر تلوارے چل رہی ہیں اور تم لوگ اتنے محصل ہو جو بھی آ جائے اوز کو مالاوں سے لاکھ دیتے ہو چاہے بھندے کرنا کر ہو اس ویڈیو میں ہندوستان میں چل رہا ہے موجودہ حالات کے اوپر آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسے ریاک کرنا چاہیے وہ باتیں بتائی گئی ہے اور ہندوستان میں سمدھان سے ہی ہندوستان چلے گا اور سمدھان کے خلاف جانے والوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یہ باتیں بھی بتائی گئی ہے دیکھے گا انٹریو ایک بار پورا اور ویڈیو پسند آئے تو آگے لوگ تک ضرور نہ چاہیے گا تم کو یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ تمہارا ڈیموشن ہو رہا ہے یا تم کو پڑھنے کا ادھکار دیا تو بابا سب ڈاکٹر میٹ کر نہ دیا یادی بابا سب ڈاکٹر میٹ کر تم کو پڑھنے کا ادھکار نہ دیتے تو تم کو نوکری کہاں سے ملتی تم کو نوکری ملی تو تم بڑے بڑے بھنگلوں میں اور بڑی بڑی گاریاں لے کر وہ ایل سی ڈی کا ٹی وی لگا کر دیکھ رہے ہو لیکن تمہاری نوکریوں کے افسر سماعت کیے جا رہے ہیں نوکری کہاں کرو گے نوکری کہاں کرو گے